پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچوں نیوٹن کے کارنامے نیوٹن کا کارنامہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے آگئی کا حصہ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئی اضافی کی ریاضی کے علم یعنی میتھمیٹس کے علم میں کچھ نئی اضافی کی جن سے آج بھی سبی علوم جو ہے مصطفید ہو رہے ٹھیک ہے جو یہ اس ریاضی کے علم جو ہے اسے سبی علوم جو ہے وہ مصطفید ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیق قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختلف مختصر فارموں نے لمبے چوڑے عربوں کی جگہ لے لی نیوٹن اپنے تقحیل کی اڑان سے معلوم علم کے حدوں کو فان تا قدرت کی گہرہیں تک پہنچ کر اس کے راز ڈونڈ لاتا تھا نیوٹن ہمیشہ خیالوں میں گم ہوتا تھا ٹھیک ہے اور پھر قدرت کی گہرہ میں جا کر وہاں پہ قدرت کے راز جو ہے وہ ڈونڈ کر لاتا تھا ٹھیک ہے جن کے مفہوم کو اپنی سائنسی دماغ سے عاشقرہ کرتا تھا سائنس کے میدان میں اس کا یہ شائرن انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمائن تھا سائنس کے میدان میں اس کا یہ شائرن انداز جو تھا یہ اس کی ذاتی جو زندگی تھی پرسنل آئیف جو تھی اس میں بھی نمائن تھا نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں بستا تھا یہ اس کی ایک الگ ہی دنیا تھی اپنی ہی دنیا میں بستا تھا اس کو اس دنیا کے ساتھ کوئی اس طرقے کا جس طرقے کا اکثر عام زندگی کا واسطہ وہ نہیں ہوا کرتا تھا اسے اکثر اپنے لباس رہن سین کے ڈنگ اور کھانے پینے کے سودھ نہ رہتی تھی نہ اسے اپنے پہننے کی فکر رہتی تھی نہ رہنے سہنے کی اور نہ کھانے پینے کی کوئی اس کو سودھ رہتی تھی ریاضی کی مشکون اسی نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلا ہوا تھا تو یہ ریاضی کی جو مشکون اس نیوٹن کا بنیادی مقصد وہ اپنے دل کا یا دل بہلانا تھا وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لئے کرتا سائنس کے تجربے وہ اپنی دل کی خوشی کے لئے کرتا اپنی مسارت کے لئے کرتا تھا اسے اپنی دریافت اور ایجاد شایع کرنے کا شوق اور اسے یہ چیزیں دریافت اور ایجاد جو جو یہ کرتا تھا وہ ان کو شایع کرنے کا اس کو شوق نہیں تھا اس نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے کچھ بھی شایع میں کچھ بھی شایع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ شایع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے بیس سال تک اس نے اپنی مطالعہ کی بہتری نتائج کو چھپا کر رکھا کتنے سالوں تک بیس سال آخرکار ایک دوست کی نظر ان پر ان پر نظر پڑ گئی جس نے اس سے قائل کیا کہ سماج کے تہیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو بیس سال کے بعد اس کے دوست نے اس کو منایا کہ آپ کو سماج کے تہیں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاتینی زبان میں جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی تین جرد میں شائع کی جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول تو پھر انہوں نے پہلی بار جو ہے اس کے جو کارنا میں ہیں جو اس کی کھوج ہیں دریافتہ ہیں وہ اس نے پہلی بار شائع کی لاتینی زبان میں اس وقت سائنس کی زبان تھی سائنس کے ریاضی اصول یہ کتاب ہیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی ماذا نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص حل چل نائدہ پائدہ نہ ہو سکی جب اس کے زمانے میں اس کتاب سے کوئی خاص حل چل پائدہ نہ ہو سکی کیونکہ اکثر یہ اکثر عالموں کے سمجھ سے بھی بالاتر ہیں کیونکہ اکثر عالم جو اس وقت کے تھے ان کے سمجھ سے بالاتر تھی یہ دریافتہ یہ ایجادیں جو معلومات فرہم کی تھی سائنس کے بارے میں اس کتاب میں نیوٹن نے بچوں کل ہم انشاءاللہ اگر پڑیں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ